مہترم ناظرین اکرام ایک اہم ٹاپک لے کر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں مومن کی عزت قعبہ سے بڑھ کر ہے آئیے ایک حدیث پر غور کریں سرونتن مزی کتاب البیروسلہ حدیث نمبر 2032 عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں سعیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المنبر فنادہ بسوتن رفی فقال یا ماشر من اسلم بلسانی ولم يفزل ایمان الى قلبي لا توزو المسلمین ولا تعیروهم ولا تتبعوا اوراتهم فانه من تتبع اورت اخیه المسلم تتبع اللہ اورته ومن تتبع اللہ اورته يفزه ولو فی جوف رہله قال ونظر ابن عمر یوما الى البيت او الى الكعبة فقال ما عازمك وعازم هرمتك والمؤمن عازم حرمتن عند اللہ من کی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف رائے بلند آواز سے پکارا اے اسلام کا دعویٰ کرنے والے لوگوں کی جماعت ان کے دلوں تک ایمان نہیں پہنچا ہے مسلمانوں کو تکلیف مت دو اور ان کو آر مت دلاؤ اور ان کے عیب تلاش نہ کرو اس لیے کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے عیب ڈھونڈتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا عیب ڈھونڈتا ہے اور اللہ تعالیٰ جس کے پیشے پڑ جاتا ہے تو اسے رسوہ و زلیل کر دیتا ہے گرچہ وہ اپنے گھر کے اندر ہی کیوں نہ ہو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن خانے کعبہ کی طرف دیکھ کر کہا اے کعبہ تمہاری عظمت کتنی ہے اور تمہاری حرمت کتنی عظیم ہے لیکن اللہ کی نظر میں مومن کی عزت مومن کی حرمت تجھ سے زیادہ عظیم ہے زیادہ بڑی ہے اب غور کریں اس میں کیا کہا گیا مسلمانوں کو تکلیف نہیں دینا ہے آرمت دلانا ہے اس کے پیچھے نہیں پڑنا ہے عیب نہیں ڈھونڈنا ہے کچھ لوگ پیچھے پڑے رہتے ہیں فلنما ایسا چلنما ایسا وہ ایسا وہ ایسا چاروں انگلیاں کرے صاحب آپ کیسے ہیں اگر کوئی کسی کے پیچھے پڑے گا تو اللہ اس کے پیچھے پڑے جائے گا اور جب اللہ پیچھے پڑے جائے گا تو اللہ ذلیل کر دے گا گرچہ آدمی گھر کے اندر کیوں نہ ہو خانہ کعبہ کی حرمت عظیم ہے لیکن خانہ کعبہ سے بھی زیادہ ایک مومن کی عزت ہے اللہ کی نزدیک اس لیے اسی مومن کو بے عزت نہ کیجئے اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ اتا فرمائے آمین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن